اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ آجِعُونَ رِضَمْ بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْرِهِ میں اس فقرے کو حسین کے لہجے بھی تو نہیں کہتا مگر اتنا ضرور ہے کہ میں غلامِ حسین ہونے کا حق رکھتے ہوئے یہ فقرہ جو مظلومِ کربلا نے سہرہِ اتش میں کہا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ آجِعُونَ دوہرہ اس لئے رہا ہوں کہ آپ آمادے گریہ ہو جائیں دس سے بارہ منٹ یا بہت زیادہ پندرہ منٹ کی زحمت ہے اور ہمیشہ یہی بہتا چلا آیا ہے وقت لینا درکار نہیں ہے صرف عورتِ ممتھائبِ کربلا آپ تک پہن جائیں یقین مانئے اگر آپ بالکل آمادہ ہیں تو تمہین کا ایک لفظ بھی نہ پڑھتے ہوئے صرف آپ کے گوشت بدار ایک بات کرنے جا رہا ہوں آج وہ ماں آئی ہے کہ جو ہر مجلس میں اپنے حسین پر رونے کے لئے جاتی ہے انشاءاللہ جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں آپ جب وہاں پہنچ جائیں گے آمادے گریہ خود ہو جائیں گے آج وہ ماں آئی ہے جو ہر مجلس میں اپنے حسین کے آنسو مانگنے کے لئے جاتی ہے وہ ماں آج اپنے حسین کے لئے کم اپنے بابا کے لئے آنسو مانگنے آئی ہے اللہ عنہ پر خدا آپ کو کوئی غم نہ دے آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی وہ ماں آج اپنے بابا کے لئے آپ کی آنکھوں سے گرنے والے موتیوں کا سوال کرنے آئی ہے آج حسن کی شہادت کا دن آج محمد مصطفیٰ کی وفات کا دن گزر گیا سارا دن آپ نے یا حسین کیا صدائے یا حسین کی چھاؤں میں موزد ترین تمامی انجمرہ ماتبی نے بارگاہ شہدادی آدمیان میں پرسہ پیش کیا میں سب دو لفتیں ان دونوں شہیدوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں پھر مسائب آگے بڑھاتا ہوں آپ سب کی طرف سے جتنے بیٹھے ہوئے حضرات ان کی طرف سے جتنے مومنین مومنات آئے ہیں ان کی طرف سے اور خود اس حقیر کی طرف سے میں سرکار امام دمانہ کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ بے قصفناہ میں دو شہادتوں کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور مولا ہی سے اجازت لے رہا ہوں میرے آقا مجھے ٹوٹے پوچھے کچھ الفاظ ایسے عطا کر دو کچھ کربلا والوں کے حوالے کر کے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں یہ ادادار بلا وجہ یہاں نہیں آئے یہ ادادار حسین پر رونے کے لئے آئے ہیں میں ابھی مندر دیکھ رہا تھا اور اکثر جب میں آتا ہوں تو یہ مندر میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہی ہے کہ لاکھ سمجھایا جاتا ہے لیکن وہ چاہے انجمن حیدری کے ممبران ہو یا کہیں اور کے ادادار ہو بس ان کے زبان پہ ہائے حسین ہائے حسین آپ کو بہت دیر سے کہا جا رہا ہے کہ وقت نہیں ہے لیکن آپ زبان سے صرف ہائے حسین کہہ رہے ہیں یہ ہائے حسین نہیں ہے یہ آپ کا لہو مول لہا تھا یہ آپ کا عشق مول لہا تھا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ حسین سے ایک لمحہ بھی جدہ ہو جائیں چلو میرے ساتھ حسین کی پہنگینب سے پوچھو جس نے بہت تر جلا دوں گو پر شام قریب آگے بعد خدا حبرن کہہ دیا آج رکھو مل اللہ آج رکھو مصدائے گریہ ملند ہو گئی بس یہی میری تمہید کی دو فقر مصحب سنو اے عزدارو چلو اس زینب سے پوچھو آپ کا حسنہ بتا رہا تھا کہ حسین آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور ایسے بیٹھا ہوا ہے آپ نہیں چاہتے تھے کہ تھوڑی دیر بھی ماتم رول دیا جائے بار بار آپ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہہ رہے تھے مجھے تاریخ کے بھرپ پہ میری ندل گئی اور میں نے ایک تصوراتی فقرہ اپنے سبھا دسم میں رکھا اور مردبہ ایک بندہ مومن سے یہ بات میں نے کہہ بھی دی کہ کیا خوب نظارہ ہے عزداروں کے ماتم کا کیا یہ نظارہ دیکھ کے بھی زینب دعا نہیں دے گی اللہ ہوا اکبر کیا یہ نظارے دیکھ کے بھی فاطمہ دعا نہیں دیں گی لو میں مسائب شروع کر رہا ہوں اے عزداروں آج ہو یا گل کا ماتم ہو یا ہو جانے والا ماتم ہو کوئی بھی حسین کا ماتم کہیں بھی ہوتا ہے کوئی آئے نہ آئے شام کی لٹی ہوئی غریب پہن دینب ضرور آتی ہے اللہ ہوا ادبر شام کی لٹی ہوئی پہن دینب آج تاریخ کیا ہے آپ خود جانتے ہیں کتنی تاریخ آج سفر کی اٹھائیس تاریخ ہے ہو گئی چہلوم بھی حسین کا ہو گیا حسین کا فاتحہ بھی ہو گیا مجھے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ حسین کا چہلوم آپ نے منایا یا حسین کی پہل دینب نے منایا اللہ ہوا ادبر اللہ ہوا ادبر آپ نے منایا یا عجب نہیں زینب آباد دے ادھائیس تارو تم سلامت رہو ارے میرے بھائی کا چہلوم تھا میرے ہاتھوں میں رسیہ بندی تھی آج رکم اللہ آج رکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے ہاں صدای کے لیے بلند کرو میں مسائل تمام کرنے جا رہا ہوں ادھائیس تارو چہلوم خیامت کا ہوتا ہے نا ہر بہن چاہتی ہے میرے بھائی کا چہلوم ہو جب کسی کے گھر سے کسی جوان کا جنادہ نکلتا ہے نا پرسے کے لیے دنیا آتی ہے رشتہ دار آتے ہیں احباب آتے ہیں عزید و اقارب آتے ہیں سب آتے ہیں پرسہ دیتے ہیں تدفین ہوتی ہے چلے جاتے ہیں لو دیکھتا ہوں جس کی آنکھ سے اب تک آسو نہیں آیا وہ گریہ کے لیے مادہ ہو جائے سب پرسہ دیتے ہیں پرسہ دے کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں لیکن جوان کی اگر کوئی بہن ہوتی ہے نا دنیا اپنے گھر کو جاتی ہے بہن تحلید نہیں چھوڑتی جب اسے کوئی پوچھتا ہے نا کہ بہن آپ کیوں نہیں اپنے گھر کو جاتی ایک ہی جواب دیتی ہے ابھی میرے بھائی کا چالی زمانہ ہوا ہے اللہ ہو اگوار ابھی میرے بھائی کا چالی زمانہ ہوا اے غریب زینب ارے تو زندان کی اندھیرے میں ادھر حسین کے چالی زمانہ کی خبار ہوا کے دوش پہ پہنچی زینب نے آوازی اپنے ارے زینب تو معاف کر دے رہا ہاں یہی حق کے گریہ ہے یہی تو حق کے گریہ ہے یہ لمحات یہ ایام یہ جو ایام چل لائے نا اب اس میں زینب کے ثوا شاید کسی بیوی کو بھی اتنا یاد نہ کیا جا رہا ہو اب سکینہ کے ثوا شاید کسی بیوی کو بھی اب اتنا یاد نہ کیا جا رہا ہو کیوں پتا ہے اس لیے کہ اب جو بھی نوحہ پڑھا جاتا ہے مدینے کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے جو بھی گریہ ہوتا ہے مدینے کے حوالے سے ہوتا ہے ہر بندے ممن جانتا ہے اب حسین کی بہنیں لٹ کے مدینے آ رہی ہے بھائی کے قبر پہ عباس کی لہل پہ جا کے زینب نے ایک فکرہ کہا بھائیہ بڑی شان سے لے کے آئے تھے اب بھائیہ آخری بار زحمت دے دے رہی ہوں اے بھائیہ آخری بار زینب کو مدینہ پہنچا دے قیامت ہو گئی اب باس کے قبر لردہ ہوئی آواز آئی شہدادی مجھے شرمندہ نہ کہیے لو علی کی بیٹیاں مدینہ کے حرم میں داخل ہو گئی بس مسائب یہی ہے اور اصل مسائب یہی ہے جسے جتنا رو نہ آئے اتنا رو لے جتنا پرسہ آپ کو داب دے سکتے ہیں دینیجئے اس لیے کہ ہر مجلس کو آپ اپنی زندگی کے آخری مجلس سمجھ کے بارے تھا کریں اللہ جانے کون رہے کون نہ رہے اے مولا ان اداداروں کا گریہ پرسہ قبول کر لیجئے گا لو زینب داخل مدینہ ہو گئی تھوڑا سا سانس لے لو ایک چکرہ کہتا ہوں زینب داخل مدینہ ہو گئی بی بیاں میں نے کرملہ میں لٹی ہوئی بہت دیکھیں لیکن زینب جیسی کوئی مظلوم بی بی میں نے نہ دیکھیں یہاں سے وہاں تک مجمع ہے ایک جملہ آپ کے دل کے گہرائیوں میں اتار رہا میں نے بی بیاں لٹھی ہوئی بہت دیکھیں لیکن زینب جیسی بیکس اور مظلوم بی بی کوئی نہیں دیکھیں کیوں زینب اتنی مظلوم بی بی تھی کہ جب مدینہ کے حرم میں آئی ہے نا تو زینب کو زینب کے بھائیوں نے پہچانا لئی اللہ ادبر اللہ ادبر ہو گئی وجی گریہ آپ نے خوب کر لیا زینب کو علی کی بی تھی کو زینب کے بھائیوں نے پہچانا لئی کیا قیامت ہوئی ہوگی اس وقت جب ابو حنیفہ جہاں محمد حنفیہ جائے تھا بھائی آکے کہہ رہا ہوگا یا آیت حلبا کیا تو ضعیفہ ہے دارے مار کے رونے والی ضعیفہ بھائی ہے محمد حنفیہ پوچھ رہا ہے علی کی بی تھی زینب سے اے رونے والی ضعیفہ مجھے خالی اتنا بتا دے میری زینب کا آئے پر زینب نے نقاب ادائی اے بھائی آقا عجر اگمال اللہ حق گریہ تو ادائی ہوگی بس ایک روایت کا ٹکلہ اور مجھا مسائم تمام کر دوں گا بہت آپ رو چکے مولا آپ کے رونے کو سلامت رکھے آپ کے آنسوں پہ کسی نظر فج کی نظر نہ لگے قیامت کا جملہ حدہ دارو محمد حنفیہ نے جائے سے کہا زینب نے کہا بھائیہ آپ نے بھی نہ پہچانا زینب کی ایک گربت اور بڑھو زینب اتنی بیکس مجمور شہدادی کا نام ہے کہ جب مدینہ میں آئی ہے نا تو اپنے تمام چاہنے والوں سے پوچھ رہی ہے اس شہر کا نام کیا ہے اس شہر کا نام کیا ہے اللہ ممجلسی نے لکھا زینب نے پوچھا اس لیے جو کہ زینب اس پردے دار بیزی کا نام تھا جس نے باہر سے کبھی مدینہ نہیں دیکھا اللہ انبر ہو گئے مزائے ارے باہر سے مدینہ نہ دیکھنے والی بی بی جب شام کا بازار آیا آج رکم رب بکو آج رکم رب بکو ہاں دادارو ادھر زینب داخل مدینہ ہوئی بس پاس منت آپ کا اور لے رہا ہوں اور بات تمام ادھر زینب داخل مدینہ ہوئی ادھر بشیر میں عباس کا علم اٹھا رکھا تھا عباس کا علم تھا کہ بشیر بار بار ایک ہی فکرہ کہہ رہا تھا ایک ہی فکرہ کہہ رہا تھا مدینہ والو حسین مارے گئے مدینہ والو عباس مارے گئے تم سن نہیں سکتے آج رہو بلا قیامت کا فکرہ ہے بشیر کہہ رہا ہے مدینہ والو عباس مارے گئے مدینہ والو حسین مارے گئے مدینہ والو قاسی مارے گئے مدینہ والو آنہ محمد مارے گئے جب دو چار شہیلوں کا نام سنا جنب نے ایک منطبہ علی کی بیٹی زینب جاؤڑ کے بشیر کے قریب گئی قریب جائیں گے کہتی ہے اے بشیر تفصیل سے گربلا کے مصحب نہ بننا ابھی میری بیمار سغرہ سن رہی ہے عجل وکمالاللہ اے بشیر مصحب ہو گئے اے بشیر تفصیل سے گربلا کے مصحب نہ بننا ابھی میری ایک بیٹی ایک بیٹی ایک بھنی تھی میری ابھی سغرہ کی شکل میں بچی ہوئی ہے وہ سن لے گی تو طلب جائیں گی لو اداداروں ہیں جب پردیس سے کوئی آتا ہے نہ دو چار سال کے بعد یا دس بیس سال کے بعد کوئی کنبا کوئی شخص اپنے گھر لوٹ کے آتا ہے نہ اس کے ساتھی اس کے چاہنے والے اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اگر جوان ہے تو جوان اس کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ملنے کے لیے آتے ہیں بچہ ہے بچے آگے بڑھتے ہیں مدینہ کے حرم کا یہ مندر راوی بیان کرتا ہے جیسے ہی بشیر نے آوازیں بلند کہا مدینے والوں حسین کا کافلہ لٹکے آ گیا اسی اتنا میں راوی بیان کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کافلہ آیا آ کے ننے ننے ہاتھ جوڑ کے آواز دی کیا علی اکبر بھی آ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر ارے کیا علی اکبر بھی آ گئے پھر ایک دم سے دیکھا کچھ نوجوانوں کی دولی آگے بڑھیں آواز دیکھے کہتی ہے کیا علی اکبر بھی آ گئے ارے زینب کی نظروں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی کچھ بچی آئے لیے آباز دی ارے سکینہ کا آئے آج روکو ملاللہ سکینہ کہاں ہے بس مسائم تمام کر دیئے میں نے اور ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں مولا قبول کر لے آپ کا رونا بھی میرا پڑھنا بھی مولا آپ کو سلامت رکھیں کیا کہا بیویاں آ گئی چھوٹی چھوٹی ارے کیا سکینہ بھی آ گئی ہے زینب ہے علی کی بیٹی کتنے غم برداش کریں کتنے مسائم برداش کریں اسی اثنہ میں اسی اثنہ میں ایک کنیز سغرہ نے سغرہ کے پاس جا کے یہ سنانی سنانے کے لیے سغرہ کے پاس گئی اور جیسے ہی سغرہ کے پاس گئی تو اس کنیز سغرہ نے دیکھا کہ سغرہ جیسی بیمار بہن اپنے بھائی علی اکبر کے نقشت قدم پہ سغرہ کے حوالے سے مسائم مجھے پڑھنا تھا جس کے لیے میں نے اتنے فطر آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ جملہ سنیے جیسے ہی کنیز گئی اور کنیز جا کے دیکھتی ہے سغرہ تو بھائی کے نقشت قدم پہ لپٹ کے سو رہی ہے سغرہ کے سر پہ کنیز نے ہاتھ رکھا اور آواز دیکھ کے کہتی ہے اے بیوی سغرہ آپ کا بابا آ گیا ہے سغرہ کی آنکھ نہیں کھلی پھر کہاں بات بھی سنا ہے آ گئے ہیں سغرہ کی آنکھ نہیں کھلی پھر آباد کی شاید کاسم بھی آ گئے ہیں سغرہ کی آنکھ نہیں کھلی جیسے ہی کہاں علی اکبر بھی آ گئے ہیں ارے بیمار بہن کھڑی ہوئی ارے مجھے میرے بھائیاں سے ملا دے آج رکو ملاللہ مجھے میرے بھائیاں سے ملا دے مجھے میرے بھائیاں سے ملا دے ابھی سغرہ اپنے بھائی علی اکبر سے ملنے کارمان لے کے چلی تھی بھا یہی جملہ ہے اور یہی آج کی مجلس ہے ماہ آدادارو یہی فطرہ ہے اور جسے جتنا رو نہ آئے اتنا رو کے ماتنگریاں پٹھا دے لیں بیمار بہن اپنے بھائی سے ملنے کارمان لے کے چلی کنیدوں نے گھیرا بنایا پیچ میں ہے حسین کی بیمار بیجی سغرہ چاروں طرف ہے کنیدیں بھائی سے ملنے کارمان لے کے چلی ایک دم سے کنید نے آکے سغرہ سے کہا بی بی ابھی آپ پھیر جائیں اے کوئی ضعیف ہے وہ راستے میں بیٹھ کے بے تہاشہ ماتنگر رہا ہے آئے خدا کوئی قب نہ دے مجلس تمام ہونے جا رہی ہے اے سغرہ اور بھی آپ پھیر جائیں راستے میں کوئی ضعیف مسافر ہے جو ہائے حسین کہتے رو رہا ہے ماتنگر رہا ہے ابھی آپ کہیں ٹھہرے کنید آگے بڑھی آکے ایک مرتبہ میرے مولا بیمار امام سید سجاد سے کہتی ہے کنید کہ اے مسافر اے رونے والے اے ضعیف شخص تھوڑی دیر کے لیے کنارے ہر جا ارے حسین کی بیٹی سغرہ اپنے بھائی علی اکبر سے ملنے جا رہی ہے مزاہر تمام اتنا سننا دا ارے حسین کی بیٹی سغرہ چلی اس نے سجاد کو کنارے کیا سغرہ بھی گزرنے والی تھی سید سجاد زخمیاں زمین پٹے کے کھلے ہوگے گا اے بہن سغرہ ارے جس سے ملنے جا رہی ہے وہ علی اکبر نہیں آیا اے بہن سغرہ میں تیرا بھائی سجاد یہ سنا تھا شغرہ کی چیز نکل گئی اے بہیا آرہ کا بہیا آہ ڈاہ 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 ڈاہ